دیکھیں آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے آہ آنپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس کہ کبھی بھی آہ عائیس آئی کے چیف نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس نہیں کی اور اس کے ساتھ ڈی جی آئیس پی آر اور وہ پریس کانفرنس ساری پولٹیکل کیوں نے تو نواملی تو وہ سیکیورٹی میٹرز پہ کرتے ہیں پریس کانفرنس اور جو سیکیورٹی میٹرز کے باہر پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں منسٹرز آویلبل ہے ان کا کام تھا پریس کانفرنس کا لیکن انہوں نے ایک انپریسیڈنڈٹ آج سٹپ لیا ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم پولٹکس میں شرکت نہیں کریں گے ہم پولٹکس باہر رہیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور بہت سی چیزیں کہیں لیکن جو میں سمجھا ہوں انہوں نے ری ٹریٹ کیا ہے کہ ہم ملپینٹ کریں گے صرف جو ہماری آئینی رول ہے دیکھیں مایوس تو ہم بھی ہیں کیونکہ جو آج تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں پولٹکل گورنمنٹس آتی تھی وہ فیل ہوتی تھی ملٹری گورنمنٹ آتی تھی لوگ مٹھائی بانٹے تھے کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ پولٹیشنز پھر بھی آہ پولٹیشنز کرپٹ ہیں یا وہ ٹھیک نہیں یا وہ وہ اس کوالٹی کے نہیں تو جب فوج آتی تھی لوگ سمجھتے تھے اب ڈسپلن آ جائے گا اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے تو یہ یوپ خان کے مارشل اللہ میں بھی ہوا زیاءالحق کے مارشل اللہ میں ڈیوائیڈیٹ تھی ملک آدھی آدھی آہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آدھے پھر آہ زیاءالحق کے ساتھ جو جس کو رائٹ اور لیفٹ کی پولٹکس کہتے ہیں جنرل مشرف آیا لوگوں نے مٹھائی ہیں بانٹی کیونکہ لوگ تنگ تھے یہ دو مین پارٹیز کی گیارہ سال میں جو کرپشن تھی دو دو دفعہ گورنمنٹس کرپشن میں نکالی گئی دونوں گورنمنٹس تو لوگ جنرل مشرف کو ایک دیکھتے تھے کہ ایسے کوئی آہ سیویر کہ وہ اب آکے یہ کرپشن ختم کریں گا اور ملک کا نظام ٹھیک کریں گے لیکن اس باری کیا ہوا ہے اس باری جب گورنمنٹ ہٹائی گئی ہماری اور یہ رجیم چینج کانسپرنسی جو تھی وہی دو پارٹیز آ گئی جن کے جانے پہ جنرل مشرف کے دور میں سیلیبریشن ہوئی ان کی کرپشن کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑی مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالی دوزار اٹھارہ میں کہ لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے تو جب وہ واپس آ گئی پرابلمز ادھر سے شروع ہوئے اب تاثر یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لوگ سارے ان کو برابرہ کہیں گے کیونکہ لوگ ان کو تو چھوڑے انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں تیس سالوں سے وہ ساری کو ہم کو یاد ہے تو جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہے وہ تو کنونسٹ ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے اور نواز شریف کے سپورٹر سمجھ دیں زرداری کرپٹ ہے اور جے ایو آئے کے سپورٹر سمجھ دیں دونوں کرپٹ ہے اور انہوں نے کہہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہا ہوا ہے الزام لگائے ہیں زرداری کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تو جو بھی ان کے ساتھ اسوسیٹ ہوگا یہ چاہے جو مرضی ہو جتنا مرضی لوگ اپنی فوج کو بھی اسٹیبلشن کو پساند کریں لیکن اگر ان کے ساتھ جو لگے گا وہ اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے یہ پرابلم ہوا ہے اس پاری ہماری پارٹی کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے جب یہ سارے کٹھے ہو گئے لوگوں نے تو ہمیں اور سپورٹ کیا اور جب لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا وہ جو سائیفر وہ تو اب خود ہی گورنمنٹ سامنے لے آئی ہے تو جو سائیفر کا پتا چلا کہ بیرونی ملک کانسپیرسی بھی تھی ہٹانے کے لیے اور لوگوں کو غصہ ہے لوگ 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 کی عزت نفس کے اوپر فرق پڑا لوگ پرائیڈ اور ڈگنٹی چاہتے ہیں لوگ خودداری چاہتے ہیں قوم ہماری خوددار ہے تو ایک وہ ریائٹ کیا اور ایک ان کے سارے جو کرپ لوگ کٹھے ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دیا اور قوم کی معیشہ تباہ کر دی ایکانومی نیچے چلی گئی جو ایک چھے پسنٹ پر ملک گروتھ ریٹ چل رہی تھی وہ نیچے چلی گئی اور انہوں نے آکے اپنے کرپشن کیسز ختم گئی تو ان کے اگیسٹ نفرت ہے قوم کی وہ ریفلیکٹ ہوئی جو بائی الیکشنز آئے انہوں نے پوری کوشش کی الیکشن کمیشن جو بالکل ان کے ساتھ ایک ان کا حصہ ہے ایک اس نے مل کے ان کے ساتھ سازش کی اس کے باوجود ہار گئے تو اس وقت سٹیج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک رول عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن فسیلیٹیٹ کریں کیونکہ پاور تو ان کے پاس ہے پاور بروکر بن کے ایک فسیلیٹیٹ کریں فری اینڈ فیر جو دل دل میں گھس رہے ہیں ملک اس سے نکالنے کے لیے کیونکہ خود ہی شباز شریف کہہ رہا ہے اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں کرزوں کی قسطے دینے پہ وہ اب خود ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ ہم تو دنیا امداد کریں ہمارے پاس یعنی ملک ایک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے تو جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے بانڈز کریش کر گئے ہیں پاکستان پاکستان کے پاس اس وقت کوئی کمرشل بینک پاکستان وہ کرزیں دینے کے لیے تیار نہیں تو اس وقت ایک کرائیسس سیچویشن ہے اس سے نکلنے کے لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فری ان فری الیکشن کروا ہے وہ کیوں کروا ہے کیونکہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی اور اس کے بعد پھر ایکنومک سٹیبلیٹی ہوگی جی میرا پوششن تو نہیں ہے بیسیکلی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب کو اوبرسیز پاکستانیز کو یہ ہمیں پور امید ہے ہم کہ یہ لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آن بہاف بریٹیش پاکستانیز میں یہاں یوکے میں ہوں کہ جیسے ہی آپ کا لانگ مارچ پاکستانیز میں ہوتا ہے انشاءاللہ آپ نے پلیز ایک دفعہ لندن آنا ہے ویسے تو ہم نے نواز شریف کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے کی تقریباً بائی ویکلی پروٹیسٹیاں پہ ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ کی قیادت میں جو ہے وہ ہمانی خوالش ہے کہ ہم ایمین پیڑ کی درف مارچ کریں اور جس تینکیو اچھا میں آپ کو صرف دیکھیں ایک بڑی امپورٹن چیز میری ساری قوم کے لیے سمجھنے کیے لیکن اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو معاشرے کو مسلمانی کے معاشرے کو کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے اس کو جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو بدقسمتی سے کوئی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی میں جب کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی نیوٹرل ہونے کی یہ قرآن کی آیت ہے کہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ آپ نہ سچ کی طرف نہ آپ اچھائی اور نہ برائی کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہو جائیں کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا اور جو مغربی معاشرے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جو سارا تجربہ میرا انگلنڈ کے اندر بڑی دیر میں نے ٹائم گزارا اور پھر میں دنیا بھی پھرا وہاں واقعہ مرمل معروف ہے ان معاشروں کے اندر اگر کسی کے اوپر چوری اور کرپشن کا دھبا لگ جائے